بھارت اور دچھین افریقہ کے بیچ کھیلے جا رہے دوسرے ٹسٹ میچ کے پہلے دن بھارت کی شروعات بلکل اچھی نہیں رہی جہاں میچ شروع ہونے سے پہلے ہی بھارتی ٹیم کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگ گیا جب بھارتی کپتان ویرات کولی پیٹھ کی درد کے قارن ٹیم سے باہر ہو گئے میچ کے پہلے ہی ان کی جگہ کیل راہل کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا کیل راہل نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے باجی کرنے کا فینسلہ گیا ان کا یہ فینسلہ کچھ حد تک ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا جب مینک اگروال ایک طرف سے ٹک کر بلے باجی کر رہے تھے اور افریقی گیند باجوں کو لگاتار چوکے پہ چوکے مار رہے تھے لیکن اس کے بعد مارکو جنسن نے وکٹ گیپر کے ہاتھوں مینک اگروال کو کیچ آٹ کر آیا اس کے بعد آئے چتر سر پجارہ جنہوں نے تھوڑی دیر کریچ پر جمعنے کی کوشش کی تیتیس گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے صرف تین اند بنا کر ٹیمبا بھگونا کے ہاتھوں کیچ دے بیٹھے اولیور کی بول پر اس کے بعد آئے اچنگ کے رہانے جنہوں نے صرف ایک ہی گیند کا سامنا کیا اور انہوں نے بھی اپنا کیچ کیگن پیٹرسن کو تھما دیا پھر ہنوہ بیہری بلے باجی کرنے کی لئے بارہ گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے چارن بنا کر وہ کھیل رہے ہیں دوسرے چھوڑ پر ابھی بھی کپتان کے الراہل ٹکے ہوئے ہیں چوہتر گیندوں میں انیس رن بنا کر جس میں چار چوکے بھی سامنے ہیں سولہ رن آپ نے چوکوں سے بنائے ہیں صرف تین رن سنگل لیے ہیں مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی گیندیں ڈاٹ کھیلی ہیں انہوں نے ایک طرف سے کپتانی پاری کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کے الراہل لیکن دوسری طرف سے کوئی ٹکنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا چوہتر پجارہ اور اجنگ رہانے اپنے کیریئر کے سب سے مشکل دور میں ہیں اور اپنا کیریئر بچانے کیلئے کھیل رہے ہیں وہ لیکن پھر بھی irresponsible طریقے سے بلے باجے کر رہے ہیں چوہتر پجارہ جہاں تین ارمنا کر آؤٹ ہوئے وہیں اجنگ رہانے کھاتا بھی نہیں کھول بائے اور پہلی ہی گیند پر پیویلیل کی راہ چلتے بنے فلحال لنچ بریک ہے اور چھبیس اوور پر تیرپن رنگ کی سکور پر تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اپنے بھی ہنوہ ویہاری بلے باجی کر رہے ہیں ان کے بعد رشاب پنت روی چندر اشوین اور شاردول تھاکور تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلے باجی ہے اس کے بعد محمد شمی اور جسویر بمبرہ بھی بلے باجی کر سکتے ہیں لیکن ان کی گنتی ٹیل میں ہوتی ہے کسیگور اپڑارے نو آؤور پھینکے ہیں اکیس رن دیئے ہیں انہیں کوئی ویکٹ نہیں ملا ہے ڈوانے اولیور نو آؤور انہوں نے بھی فینکے ہیں ستائیس رن دے کر انہیں دو بڑے ویکٹ آجنگ کر رہانے اور چتے تو صرف بجارہ دونوں کو آؤٹ کیا لونگیاں گیٹی چار اور فینکے انہوں نے تین رن ہی دیئے ہیں مارکو جینگسن نے بھی چار اور فینکے صرف دو رن دے کر انہوں نے ایک ویکٹ حاصل کیا پہلے ویکٹ گیرہ تھا چھتیس کے سکور پر مہین کا گروار اس کے بعد انچاس کے سکور پچھتے تو صرف بجارہ انگلی ہی گیند پر اجنگ کر رہانے اور فیلحال تاجہ خوار ملنے تک لنچ بریک تک ٹیم انڈیا کا سکور تیرپن رن تین ویکٹ کے نقصان پر چھبیس اوور کی سماپتی پر این پی ٹائمز کی ریپورٹ